بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے رفیق بابلو ان کا سوال ہے السلام علیکم مشائم عذبہ نام رکھنا کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس لفظ کا تلفظ ہم جان لیں پہلا جو لفظ ہے می شائم بہت سے لوگ اس کو مشائم بھی پڑھتے ہیں دونوں تلفظ کے اعتبار سے اس کے الگ الگ معنی ہے اگر ہم اس لفظ کو مشائم پڑھتے ہیں میم کے اوپر زبر کے ساتھ پھر مشائم یہ شعمن سے آئے گا اور شعمن کے معنی آتے ہیں بدشگونی کے اس اعتبار سے مشائم کے معنی ہوں گے بدشگونی کا آلہ بدفالی کا آلہ اس اعتبار سے نام رکھنا بلکل بھی درست نہیں ہے بلکل بھی مناسب نہیں ہے اور اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں می شائم جو آپ نے سوال کیا ہے میم کے بعد یا می شائم می شائم یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کا نام گزرا ہے بہشتی زیور آٹھوے حصے صفحہ نمبر چوہتر پر می شائم حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کا نام لکھا ہے کہ یہ نام حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا تو جب یہ ایک نبی کی بیٹی کا نام ہے تو اس اعتبار سے می شائم نام رکھنا یہ صحیح ہے چونکہ نبی کی ذات کی طرف یا نبی سے منصوبولات کی طرف نسبت ہی کافی ہوتی ہے اگر نبی نے اپنی بیٹی کا نام می شائم رکھا ہے ان کی نسبت سے ہم یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ سکتے ہیں می شائم نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نجبت کے اعتبار سے اچھا نام ہے می شائم کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے عزبہ آپ نے لکھا ہے عجبہ عجبہ یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا اصل اس کا صحیح تلفظ ہے عذبہ آئین کے ساتھ اور ذال کے ساتھ عذبہ اور انگلیش کے اندر اس کی سپیلنگ آئے گی اے زیڈ بی اے عذبہ عذبہ کے معنی آتے ہیں میٹھا خوشگوار پانی عذبہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے می شائم عذبہ یہ نام ہم دونوں ملا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں دونوں نام نسبت اور معنی کے اعتبار سے بلکل صحیح ہے درست ہے ان کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام ہم اتنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم موسیقی